بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جی بچو کیا حال ہے جی آپ کے ٹھیک ہے سب لوگ اچھا بھئی بچو ابھی ہم کرنے لگے ہیں سیون پوائنٹ فائیو ایکسرسائز اور یہ ایکسرسائز ہے چھوٹی سی ایکسرسائز ہے پرابابلیٹی کے بڑے مزے کے سوال ہیں چھوٹے چھوٹے سوال ہیں لیکن ظاہر ہے کہ ان کی سمجھ ہونی مین پرابلم ہوتی ہے ورنہ یہ ہے کہ سوال بہت چھوٹے ہیں سو دیکھیں پرابابلیٹی ہے کیا پرابابلیٹی دیکھیں ایک نمبر ہے کوئی ایک نمبر ہے اور وہ ہم کیسے کالکولیٹ کرتے ہیں کہ کسی چیز کے ہونے کے کتنے چانس ہیں ٹھیک ہے اب دیکھیں انگلیش میں کیا لکھا ہے کہ it is the numerical value یہ ایک numerical value ہوتی ہے آفت چانس کوئی ایک چانس ہے کوئی ایک چیز ہونے کا that can occur جو ہو سکتی ہے اب اس میں دیکھیں بہت ہی اہم دو چیزیں اس میں ضرور آتی ہیں سیمپل سپیس اور event سیمپل سپیس کیا ہے سیمپل سپیس یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی آپ experiment کرتے ہیں کوئی کام کرتے ہیں تو اس کے جتنے بھی outcomes ہو سکتے ہیں جتنے بھی possible چانس یا چیزیں ہو سکتی ہیں اس کو ہم سیمپل سپیس کرتے ہیں دیکھیں the set as of all the possible outcomes پورے جتنے بھی possible outcomes ہیں جو چیزیں ہو سکتی ہیں آفن ایکسپیرمنٹ is guard سیمپل سپیس اب یہ مثال آپ یہ لے لیں کہ جیسے ایک coin ہے نا ایک سکہ ہے جس کو آپ task کرتے ہیں اوپر پھینگتے ہیں تو اس کے کتنے outcome ہو سکتے ہیں دو ہو سکتے ہیں یا تو اس پہ head آئے گا یہاں tail آئے گا اب ان دو چیزوں کے علاوہ کوئی چیز ہو سکتی ہے نہیں ہو سکتی تو یہ جو دو چیزیں ہیں head آنا اور tail آنا یہ دونوں کیا ہوں گے اس experiment کے سیمپل سپیس ہوگا کہ جتنی بھی possible چیزیں ہو سکتی ہیں نا اس کو ہم سیمپل سپیس کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ایک ہوتا ہے event event ہوتا ہے کہ اس میں سے کوئی ایک چیز ہونا مثلا جیسے ابھی ہم نے مثال لی ہے کہ ایک coin کو ہم task کرتے ہیں تو اس میں head آ سکتا ہے tail آ سکتا ہے تو ہم اگر یہ پوچھیں کہ head آنے کے کتنے chances ہیں تو اگر ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ head آنے کے کتنے chances ہیں تو وہ جو head آنا ہے وہ head جو ہے اس کا ایک event ہے tail آنا اس کا ایک event ہے اسی طرح اگر آپ یہ سمجھ لیں کہ ایک ڈائز ہم رول کرتے ہیں ایک لڈو کا دانہ ہم پھینکتے ہیں تو آپ کو بتا ہے کہ اس میں چھے ڈیفرنٹ چیزیں ہو سکتے ہیں one two three four five six تو اس کا sample space چھے ہوں گی values لیکن اس میں event کچھ بھی ہو سکتا ہے ہم کہیں گے even number آئے دو آئے چار آئے چھے آئے تو even number آنا یہ اس کا ایک event ہے ٹھیک ہے one آ جائے kana آ جائے جس کو ہم کہتے ہیں اردو میں ٹھیک ہے تو وہ one آ جائے تو one آنا بھی ایک event ہے two آنا ایک event ہے تو اس میں سے چھوٹے چھوٹے outcomes جو ہوتے ہیں ان کو ہم ان کا event کہتے ہیں سو دیکھیں ہم نے لکھا ہے اب particular outcome کہ کوئی ایک particular outcome after the experiment is garden event اب دیکھیں اس کی probability کیسے find کرتے ہیں probability کسی event کی probability of e e مطلب event اس کی probability کیسے find ہوتی ہے n e over n s n s کا مطلب کہ اس outcome کے اندر جتنے بھی possible ہو سکتے ہیں اس experiment کے outcomes وہ سارے ہم نیچے لکھتے ہیں جیسے coin اگر ہم task کر رہے ہیں تو کائن کے دو outcomes ہیں نا total تو وہ دو نیچے آئیں گے n s n s ہم آشان نیچے آتا ہے n کا مطلب number of values s مطلب s کی تو s کی کتنی total values ہیں وہ نیچے آتی ہیں اور event کی کتنی values ہیں وہ اوپر آ جاتی ہیں تو وہ اب ظاہر ہے یہ ہم سوال کریں گے نا تو پھر انشاءاللہ آپ کو بڑے آرام سے easily یہ سمجھ آ جائے گا دوسری بات آپ نے اس میں یہ یاد رکھنی ہے کہ probability کا جو answer ہے وہ zero اور one کے in between ہوتا ہے answer جو ہے وہ zero point one zero point five zero point nine اس طرح سے ہوتا ہے اور اگر کسی چیز کا answer one آتا ہے نا probability کا تو one آنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کے total آنے کے chances جو ہیں وہ پورے کے پورے chances ہیں کہ وہ چیز ہو جائے گی بھئی آج سورج نکلے گا ٹھیک ہے اب ظاہر ہے سورج نکل نہیں ہوتا ہے ہر دفعہ ہر روز تو اس کی probability one ہو جاتی ہے اور کسی چیز کا نہ ہو نہ اس کی probability zero ہوتی ہے اس طرح سے answer جو ہے وہ zero اور one کے in between رہتا ہے اور ایک formula یہ بھی ہے جو کئی دفعہ use ہوتا ہے کہ probability of event جو بھی ہوا ہے اس کے اوپر دیکھیں یہ چھوٹا سا بار لگاتے ہیں اور بار کا مطلب یہ ہوتا ہے compliment ٹھیک ہے کہ ہم نے کسی event e کی probability find کی ہے تو اس کے compliment کی probability کیسے find ہوتی ہے one میں سے minus کرا کے تو یہ بھی ایک آت سوال کے اندر یہ formula use ہوتا ہے چلے اب کرتے ہیں exercise exercise بہت آسان ہے 7.5 ہم شروع کریں گے پہلا سوال پڑے اس میں ساتھ بتایا بھی ہے کہ experiment کیا ہو رہا ہے کہ from a box ایک box ہے containing orange flavored sweets اس کے اندر مٹھائی تافیاں پڑی ہوئی ہیں orange flavor کی ٹھیک ہے جی box ہے اس کے اندر orange flavor کی تافیاں پڑی ہوئی ہیں اور بلال کیا کرتا ہے takes out one sweet without looking بغیر دیکھیں ایک تافی جو ہے وہ باہر نکال لیتا ہے تو اب اس میں event کیا ہے کہ کیا کس کی probability find کرنی ہے probability find کرنی ہے the sweet is orange flavor کہ وہ جو ہم نکال لیں گے وہ orange flavor کی ہی sweet آئے اب دیکھیں یہ بڑے آسان سا سوال ہے کیونکہ دیکھیں اس میں کوئی اور sweet ہے ہی نہیں ہے ساری کی ساری sweets کیا ہیں orange flavor تو اس لیے جو نس ہے اس کا کہ اس کے اندر کتنے possible outcomes ہو سکتے ہیں وہ ایک ہی ہو سکتا ہے کہ وہ جو یہ orange sweet چھو نکال لیں ٹھیک ہے اور ساتھ اس نے جو event کہا ہے وہ orange sweet کا ہی کہا ہے کچھ اور اس نے کہا ہی نہیں ہے تو وہ جو ن اے ہے وہ بھی one ہی ہونا ہے یہ اصل میں یہ بہت برا سوال اس نے یہ بنایا ہے question number one اس میں سے آپ کو اتنی صحیح سمجھ نہیں آئے گی آپ question number two کریں گے نا یا اس سے اگلے three four کریں گے تو پھر آپ کو صحیح سمجھ آنی ہے یہ question number one جو ہے بہت فضول اس نے develop کیا ہوا ہے لیکن بارہال یہ یاد رکھیں کہ چونکہ ساری ہی sweets جو ہیں وہ orange flavor ہیں تو ns بھی one ہوگا اور چونکہ orange sweet ہی نکالنے کی probability لینی ہے تو n a بھی one ہی ہوگا a جو ہے ہمارا event ہے تو a کی probability find کرنے کا formula یہی ہے n a over ns تو دونوں چونکہ one one ہے تو one کو one سے divide کریں تو one ہی answer آتا ہے تو اس کا جو پہلے کا answer ہے وہ one آ جائے گا کیونکہ سارے کی ساری وہی چیزیں ہیں تو اس لیے اس کا answer probability کا one آنا ہے جو اس کا second part ہے اس نے کہا ہے کہ lemon flavored اب دیکھیں نا اب lemon flavor تو ہے ہی نہیں ہے لیکن اس نے کہا ہے کہ اس probability کو find کریں کہ lemon flavor جو ہے وہ sweet نکلے اب ظاہر ہے اس کو event کا نام تو رکھیں گے کہ b event ہے کیا کہ lemon flavor ہے اب ظاہر ہے n b دیکھیں اس کا zero ہے کیونکہ جتنی مرضی وہ taffi نکالنے ہی نہیں ہے اندر سے کیونکہ وہ ہے ہی نہیں ہے اس کے اندر تو n b جو ہے وہ zero ہوگا اب باقی وہی ہے formula آپ لکھیں n b over ns اور n b چونکہ zero ہے ns تو one ہے تو zero کو one پر divide کریں تو answer zero ہی آتا ہے تو b کے آنے کے chances کیا ہیں zero تو یہ اس کا answer ہو جائے گا اب question number two پڑھتے ہیں اس سے تھوڑا سا بہتر آپ کو سوال سمجھ جائے گا کہ probability ہوتی کیا ہے پاکستان and india play a cricket match ٹھیک ہے جی پاکستان اور india کا ایک match ہونے لگا ہے یا ہو رہا ہے the result is اب result کیا ہے اس کی probability لینی ہے کہ پاکستان wins پاکستان جیت جائے اس کی probability کیا ہے یا اس کے بعد اس نے یہ پوچھا دوسری probability یا دوسرا سوال کہ india does not lose پہلے آپ اسی کو دیکھ لیں کہ پاکستان wins اب دیکھیں یہاں پہ آپ step by step چلیں گے تو آپ کو ساری probability کا سوال سمجھ آ جائے گا اب دیکھیں پہلے آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ ایک match جب ہوتا ہے دو ٹیموں کے درمیان تو کیا کیا possible outcome ہم ہو سکتا ہے کیونکہ ہمیں ns چاہیے ٹھیک ہے کہ اس total اس میں sample space ہے کتنا اب دیکھیں نا تین کام ہو سکتے ہیں یا تو پاکستان جیت جائے یا انڈیا جیت جائے یا draw جائے match تو تین ڈیفرنٹ چیزیں ہو سکتی ہیں ان کے علاوہ تو کچھ ہو جی سکتا تو پھر ہم یہاں لکھیں گے کہ since there are three possible outcomes so that's why کیا ہوگا ns جو ہے ہمارا وہ three ہوگا کہ ہمارے sample space میں number of values جو ہیں وہ تین ہوگی کیونکہ تین ہی possible outcome ہو سکتے ہیں اب event ہمارا کیا ہے اے event اس کا نام ہم نے رکھ لیا ہے اے رکھ سکتے ہیں اے رکھ سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے تو event کیا ہے کہ پاکستان win کرے اب پاکستان win کرنے کے کتنے ہیں outcome ایک ہی ہے تین ڈیفرنٹ ہے نا کہ پاکستان جیتے انڈیا جیتے یا draw ہو جائے تو پاکستان جیتنے کا ایک ہی outcome ٹھیک ہے تو پھر n a جو ہے ہمارا one ہوگا اب اس کا فارمولا لکھیں probability of phase equal to n a over ns یہ ہر دفعہ یہ فارمولا لگانا ہے n a over ns ns نیچے آتا ہے n a اوپر آتا ہے تو n a ہمارا one ہے اور ns جو ہم نے three نکال لیا one over three تو یہ ہمارے پہلے کا answer آ جائے گا کہ پاکستان کے جیتنے کی probability کتنی ہے one over three اب ہم نے probability نکالنی ہے کہ india does not lose پہلے تو اس event کا پہلے نام رکھ لیں گے کہ b event ہے by india do not lose اب india اگر نہیں ہارتا تو اس کے دو ہی chances ہیں نا یہاں تو india جیتے تو یا draw ہو جائے تو جیتے اور draw ہو جائے یہ دو چیزیں ٹھیک ہے نا تو پھر ہمارا n b کیا ہوگا دو کیونکہ اس میں دو possible outcomes ہو سکتے ہیں کہ india یا تو جیت جائے تو یہاں پھر match draw ہوا کر لیں ٹھیک ہے تو پھر وہ again formula لکھیں probability کا probability of b is equal to n b over ns اور n b ہمارا 2 ہے ns تو پہلے سے ہی 3 نکالا ہوا ہے تو 2 over 3 answer آ جائے گا تو دیکھیں answers چھوٹے ہیں لیکن یہ ہے کہ اس کو سمجھنا یہ matter کرتا ہے تو question number 3 کرتے ہیں there are five green and three red balls in a box ایک box ہے اور اس کے اندر آٹھ total balls ہیں ہمارے پاس پانچ green color کے ہیں اور تین red color کے ہیں تو یہ ہمیں اس طرح لکھ لینا چاہیے دیکھیں ساتھ میں نے لکھا ہے کہ جو ہمارا sample space ہے کہ total کہاں جی پانچ green ہے اور تین red balls ہے تو پھر ظاہر ns کتنا ہو جائے گا آٹھ کیونکہ total آٹھ بال ہیں جن میں سے ہم نے کوئی بال اٹھانا ہے تو condition کیا ہے پہلا سوال کیا ہے کہ بال جو نکالا جائے وہ green ہو اب green والے بال کو ظاہر ہے event رکھ لیں اس کو نوام کہ event a ہے ہمارا کیا کہ بال جو ہے وہ green ہو اب green ہیں total کتنے پانچ ہیں تو n a number of values in a جو ہے وہ ہمارا پانچ ہوگا ٹھیک ہے اور بڑے آرام سے ہم اس کی probability لکھ سکتے ہیں probability of a is equal to n a over ns ns ہے نا total 8 values کیونکہ پانچ green تھے تو تین red بھی تھے تو total 8 ہے تو total 8 نیچے آنے ہیں اور جو green کی probability ہم find کر رہے ہیں تو n a جو ہے وہ پانچ green جو تھے balls وہ اوپر آئیں گے 5 over 8 ہو جائے گا تو اس طرح سے green کی جو probability ہے وہ نکل آئے گی اور اسی طرح سے بالکل آرام سے ہمارا جو red ball ہے اس کی جو probability ہے وہ بھی کر سکتے ہیں کہ اب event b ہو جائے گا ہمارا بھی نامرا claimant کا کہ بال کیا ہے red ہو تو red تو ظاہر ہے total 3 ہے تو n b ہمارا 3 پھر ہو جائے گا تو پھر وہی فارملا لکھیں probability of b is equal to n b over ns تو وہ 3 over 8 ہو جائے گا سو دیکھیں کتے آرام سے یہ ہو جاتا ہے question number 4 دیکھیں کہتا ہے جی a fair coin fair ہوتا ہے ایک اچھا صحیح والا جو ہر لحاظ سے صحیح develop ہوا ہے بنا ہوا ہے صحیح ایک coin ہے ہمارے پاس سکہ ہے is tossed three times اس کو تین دفعہ پھینکتے ہیں اوپر پھینکتے ہیں تو اس سے پھر کیا کرنا ہے کہ جی one tail ایک دفعہ صرف tail آئے تو اس کی probability کتے نہیں ہے پھر دوسرا یہ بھی ہے یہ بھی رام سے دیکھتے ہیں پہلے تواپ یہ decide کریں کہ ایک кائن کو آپ 3 دفعہ پھینکتے ہیں اب 3 دفعہ پھینکتے ہیں کیا ہوگا کہ اس کے جو different outcomes ہیں وہ 8 ہویں گے کیسے ہویں گے وہ دیکھئے ذرا اب دیکھیں 3 دفعہ پھینکتے ہیں ایک coin کو تو پہلی دفعہ پھینکتے ہیں سے بھی ہیڈ آئے دوسری دفعہ پھینکتے ہیں تیسری دفعہ سے بھی ہیڈ آجائے تینوں دفعہ ہیڈ آ جائے تو یہ ایک chance بنتا ہے کہ تینوں دفعہ ہیڈ آئے اب اس کے علاوہ کیا ہو سکتا ہے کہ نہیں بھائی ایک پہلی دفعہ تیل آجائے آگے دونوں ہیڈ آجائے پھر پہلے ہیڈ آئے پھر تیل آئے پھر ہیڈ آجائے تو یہ ہم کیا کرتے ہیں تین تین کے مختلف کمبینیشنز بناتے ہیں اور وہ کس طرح سے کرتے ہیں پہلے تینوں ہیڈ رکھ لیتے ہیں پھر کیا کرتے ہیں شروع میں تیل رکھ کے آگے دونوں ہیڈ اب یہ جو تیل ہے نا اس کو ایک دفعہ درمیان میں لے جائیں اور ایک دفعہ آگے لے جائیں دیکھیں پہلے ہم نے اس کو درمیان میں کیا تیل کو اور پھر تیل کو اینڈ پہ لے گئے ٹھیک ہے تو ایک سنگل تیل والا جو سیچویشن ہے وہ یہ ہو گئی اب کیا کریں ایک ہیڈ رکھیں اور دو تیل رکھیں تو دو تیلز ہیں اور ایک ہیڈ ہے اب یہ جو ہیڈ ہے اس کو پھر اب وہی بات کہ یہ شروع میں ہے تو اب اس کو پھر درمیان میں لے جائیں اور پھر اس کو آگے لے جائیں تو تین یہ اکیسز بن جائیں گے اور اب تینوں تیل جیسے تینوں ہیڈ تھے شروع میں اور اینڈ پہ اب تینوں تیلز کر لیں تو اب دیکھیں ان کو گھن کے دیکھ لیں یہ ٹوٹل کتنے آٹھ ٹوٹل آؤٹکمز بن رہے ہیں تو یہ یاد رکھنا ہے کہ ایک کوئن کو تین دفعہ پھینکیں یا تین کوئن اکٹھے ایک ہی دفعہ پھینکیں ایک ہی بات ہے تو اس کے یہ آٹھ ٹوٹل آؤٹکمز ہو سکتے ہیں تو ہم لکھیں گے کہ ہمارا جو این ایس ہے وہ ایٹ ہے آٹھ ڈیفرنٹ چیزیں ہیں اب ایونٹ کیا ہے ہمارا پہلا ایونٹ یہ ہے کہ تیل آئے ایک تیل آئے تو اس کو اے نام رکھ لیں گے ایونٹ اے کو اب ایک تیل والے کون کون سے ہیں وہ یہیں سے ہمیں مل جائیں گے ایک تیل والا یہ ہے یہ ہے اور یہ ہے تو یہ تین چیزیں آتی ہیں تو پھر این اے ہمارا کیا ہوگا اب این اے بھی ہے اور این ایس بھی ہے تو ظاہر ہے اس کا فارمولا لگا کے اس کی ہم پروبیلٹی فائنڈ کر سکتے ہیں این اے اوور این ایس لکھ کے تو تھری اوور ایٹ ہو جائے گا اب جو دوسرا ایونٹ جس کی پروبیلٹی اس نے کہا ہے کہ اٹ لیسٹ ون ہیڈ آئے کم از کم ایک ہیڈ ضرور ہو اب وہ بھی آپ اس میں بڑے آرام سے دیکھ سکتے ہیں کہ بھئی کم از کم ایک ہیڈ یا ایک ہیڈ یا ایک سے زیادہ ہیڈ اب دیکھیں تین ہیڈ ہیں دو ہیں دو ہیں دو ہیں دو ایک 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 صرف یہ والا کیس ہے جس میں کوئی ہیڈ نہیں ہے تو پھر کتنے ہیں جن میں ہیڈ آرہا ہے وہ سات ویلیوز ہیں ٹھیک ہے یہ آٹھویں والی کے اندر نہیں ہے تو پھر ہمارا یہ جو این بی ہوگا وہ سیون ہوگا کیونکہ سات اس کی ویلیوز آتی ہیں تو اسی طرح اس کا بھی ہم آنسر لکھ لیں گے اب دیکھیں یہ سوال سارے بہت آسان آسان ہیں چھوٹے چھوٹے سوال ہیں دیکھیں اب وہ ڈائی پہ آگیا جو لڈو کا دانہ ہوتا ہے اس پہ آگیا کہ ایک ڈائی ایک لڈو کا دانہ ہم نے پھینکنا ہے اب دیکھیں یہاں تک کہ جی پھینکنا ہے اب لڈو کا دانہ پھینکتے ہیں جو تو اس میں چھے ڈیفرنٹ پاسیبل آٹکمز ہو سکتے ہیں تو یہ ڈریکٹ اپ لی سکتے ہیں اڈائی ہے سکس فیسز کیونکہ چھے اس کے ڈیفرنٹ ہو سکتے ہیں تو ایسے ہمارا کیا ہوگا ون ٹو ٹری فور فائف سکس اور اس میں کتنی ویلیوز ہیں چھے ہیں ایسے ہمارا سکس ہو جائے گا اب وہ کہتا ہے کہ جب آپ وہ پھینکیں گے تو اس میں کس کی پرابیلٹی فائنڈ کرنی ہے کہ یہاں تین آئے یا چار آئے اب دیکھیں تین یہ والا آرہا ہے چار یہ والا آرہا ہے تو ایک پاسیبل آٹکم یہ ہوا اور ایک یہ ہوا تو ایک اور ایک کتنے ہوئے دو تو پھر یہ ہمارا جو ایونٹ اے ہے جس میں تین اور چار آ سکتے ہیں تو اس کے نمبر آف ویلیوز کتنی ہوں گی دو کیونکہ ایک دفعہ تین آئے گا یا چار آئے گا تو تین کا ایک اور چار کا بھی ایک تو ایک اور ایک دو تو دو ویلیوز ہیں یہ اور ٹوٹل چھے ہیں تو پرابیلٹی آف ایز ایکل ٹو ای اوور ای نس تو دو بٹا چھے ٹو اوور سکس لکھ دیں اور اس کو کاٹیں ٹو ونزار ٹو ٹو تھریزار سکس تو ون اوور تھری ہو جائے گا اور جو دوسرا ایونٹ ہے جس کی پرابیلٹی ہمیں چاہیے کہتا ہے کہ وہ جو ڈارٹ آئے وہ پانچ سے چھوٹا ہو اب پانچ سے چھوٹا کیا ہو سکتا ہے ون آئے ٹو آجے تھری آجے فور آجے تو چار ڈیفرنٹ پاسیبل ہو گئے نا کام پانچ سے چھوٹے چھوٹے تو پھر این بی ہمارا چار ہوگا باقی وہی فامولا این بی آور این ایس فور آور سکس آور میں سکس ہی آنا ہے کیونکہ ظاہر ہے ڈائیس میں سے ہی تو کرنا ہے تو ڈائیس میں ٹوٹل چھے ہوتے ہیں تو فور آور سکس تو اس کو کٹوائیں تو ٹو آور تھری بن جائے گا قیسن نمبر سکس پہ آتے ہیں ایک باکس ہے جس کے اندر سلپس لکھی ہوئی ہیں کہ کونسی ون ٹو ٹری فور وہ فائب پانچ تک نمبرز ان پر لکھے ہیں پانچ سلپس ہیں تو ون سلپ ایک سلپ اس میں سے نکالنی ہے یہ تقریباً وہی ہے پچھلے سوال کی طرح تو کیا پرابیلٹی ہم نے لینی ہے the number is prime کہ پرائم نمبر آئے یہ ہمارا ایوینٹ ہے تو پہلے تو آپ ایس پہ آئے نا سیمپل سپیس پہ تو سیمپل سپیس تو وہی ہے کہ پانچ ڈیفرنٹ جو ہماری سلپس ہیں تو پانچ ہیں تو ان ایس ہمارا فائیو ہوگا اور ایوینٹ ہمارا یہ ہے کہ پرائم سلپ نکالنی چاہیے تو پرائم نمبر کون کون سے ہوتے ہیں دو تین اور پانچ تو یہ تین چیزیں ہیں تو این اے کتنا ہوگا تھری این اے تھری ہے این اے تھری ہے این اے تھری ہے تھری اوور فائیو تو یہ اس کی پرابیلٹی نکال آئے گی یہ دیکھیں این اے تھری لکھا فارمولا لکھا تھری اوور فائیو اور جو دوسرا ایوینٹ ہے جس کی پرابیلٹی ہمیں چاہیے وہ کہتا ہے کہ جو ہم سلپ نکالیں وہ ملٹیپل آف تھری ہونی چاہیے تین کے پہاڑے میں آتی ہو تو تین کے پہاڑے میں تین ہی آ سکتا ہے کیونکہ ایک سے لے کے پانچ تک تو ویلیوز نا ٹوٹل آگے سے چھے سات آٹھ تو ہے ہی نہیں ہے تو اس لئے ایک ہی آئے گا تھری تو تھری ایک ہے تو ظاہر ہے پہ اس کی ویلیو جو ہے وہ بھن آئے گی ایک ہی آؤٹکام ہے وہ تو پرابیلٹی کیا ہو گئی ون اوور فائیو ٹوٹل تو فائیو تھے نا تو ون اوور فائیو آنسر آ جائے گا قیسٹ نمبر سیون پہ آتے ہیں تھوڑا سا ہلکا سا بڑا سوال ہے کہتا ہے ٹو ڈائس آر رولڈ اب دو ڈائس آپ پھینک رہے ہیں کہتا ہے ایک ریڈ کلر کی ڈائس ہے اور ایک بلو کلر کی ہے اور ان کو اب پھینکتے ہیں نیچے اور دیکھتے ہیں کہ اس پہ کیا آتا ہے اب دیکھیں چونکہ آپ نے دو ڈائس پھینک نہیں آئے کٹھی تو دیکھیں اس میں یہ ڈیفرنٹ پاسیبل آؤٹکامز ہو سکتے ہیں کیونکہ دو دو کے جوڑے بنا کے آپ بتائیں گے نا کیونکہ اب کیا ہوگا کہ جی پہلی والی کے اوپر بھی ون آجے دوسرے پہ بھی ون آجے دونوں پہ ون ون آئے پہلی پہ ون آئے اگلی پہ ٹو آجے پہلی پہ ون آئے اگلی پہ تھری پہلی پہ ون اگلی پہ فور اس طرح سے کر کے ون کے ساتھ چھے تک ہم کمبینیشن بناتے ہیں پھر ہم کہتے ہیں بھئی نہیں پہلی پہ ٹو آئے تو پہلی پہ ٹو آئے تو اگلیوں کو چینج کرتے جائیں کہ سیکنڈ ڈائس پہ ون آئے ٹو، ٹری، فور، فائف، سکس یہ پورا ایک کمبینیشن بن جائے گا پھر ہم کہتے ہیں کہ نہیں بھئی تھری آئے تو پہلی ڈائس پہ تھری آجے تو اگلی پہ ون، ٹو، ٹری، فور وہ بھی چھے تک پھر چار آئے تو ون، ٹو، سکس تک اور اسی طرح سے چلتے ہوئے دو اور روز ہم بنا لیں گے پانچ والی بھی ایک بنا لیں گے اور سکس والی بھی بنا لیں گے اور اینڈ پہ دیکھیں چھے چھے کا مطلب کیا ہے کہ پہلی پہ بھی چھے آئے اور اگلی پہ بھی چھے آئے تو یہ سارے کتنے اب یہ کتنے بنتے ہیں چھتیس بنتے ہیں چھے چھے کے کمبینیشن بن رہے ہیں چھے دفعہ تو چھتیس بنیں گے تو نس ہمارا تھرٹی سکس بن گیا کہ ہمارا جو سیمپل سپیس جتنے ٹوٹال آؤٹکام آ سکتے ہیں وہ چھتیس ہیں اب ایونٹ کیا ہے ایونٹ اس نے کہا ہے کہ جو دونوں ظاہر دو ڈائس ہی پھینک رہے ہیں تو دونوں ڈائس کے اوپر جو چیز آتی ہے اس کا سم پانچ آئے دونوں کو جمع کریں تو آنسر فائیو آئے اب وہ کیسے ہو سکتا ہے وہ ہم اسی میں سے ڈونڈ لیں گے ہنی کے اندر سے کیسے فائیو اب کیسے آ سکتا ہے کہ پہلے پہ ون آئے اور اگلے پہ چار آجے ایک اور چار پانچ ہی ہوتے اب پہلے پہ ٹو آجے اور اگلے پہ پھر تین آئے دو اور تین پانچ پھر اس کو اور بڑھائیں پہلے والے کو تین کر لیں اس کو دو کر لیں پھر اس کو چار کر لیں اس کو ایک کر لیں تو یہ ہمارے وہ کمڈینیشن ہے جس میں وہ ٹوٹل سم پانچ آتا ہے تو یہ کتنے ہیں ایک دو تین چار ٹوٹل ویلیوز کتنی ہیں فور تو این اے ہمارا فور ہو جائے گا تو پروبیلٹی پھر کیا ہوگی این اے اوور این ایس این اے ہمارا فور آئے ہے اور این ایس تھرٹی سکس ہے تو فور اوور تھرٹی سکس اور فور سے کٹوائیں تو ون اوور لائن آجاتا ہے تو ایک تو یہ آنسر ہے پھر دوسرا ایونٹ اس نے کہا ہے کہ نہیں بھائی سم جو ہے وہ سیمن ہو تو سیمن والے بھی دیکھ لیں کہ کیسے کیسے آ سکتے کہ پہلے پہ ون ہو اور اگلے پہ سکس ہو ایک اور چھے سات دو اور پانچ تین اور چار چار تین پانچ دو چھے تو یہ کتنے آگئے یہ ٹوٹل ویلیوز چھے آگئی ہیں تو ہمارا جو ایونٹ بھی ہے اس کی جو نمبر آف ویلیوز ہیں وہ کتنی ہیں چھے تو اس کا پھر آنسر پرابیلٹی کا وہی سکس اوور تھرٹی سکس اوور میں تھرٹی سکس ہی ہے کیونکہ ٹوٹل ویلیوز تھرٹی سکس ہی ہے نا تو over میں 36 ہی آنا ہے تو 6 over 36 1 over 6 آ جاتا ہے اور تیسرا event بلکل اسی طرح کہتا ہے کہ sum جو ہے وہ 11 ہونا چاہیے اب 11 آنے کے یہ دو ہی cases ہوتے ہیں یا پہلے پہ 5 آئے اور اگلے پہ 6 آئے یا پہلے پہ 6 آجے تو اگلے پہ 5 آئے 6 اور 5 11 تو یہ کتنی values ہیں 2 تو 2 over 36 2 over 36 divide کریں 1 over 18 تو اس طرح سے یہ بھی answer بن جاتا ہے چلیں جی question number 8 کرتے ہیں a bag contains 40 balls اب bag کے اندر کتنے total balls ہیں چالیس ہیں out of which 5 are green 15 are black and remaining are yellow ہم نے اس کو لکھ لینا ہے کہ وہ green کتنے ہیں 5 ہیں کیونکہ ایسے لکھ لیں گے تو ہمیں پتہ ہوگا idea ہوگا سوال کرنے میں آسانی ہو جائے گی black 11 ہیں باقی remaining 20 بنتے ہیں total 40 کر رہے ہیں تو total 40 ہیں تو ایسے ترطیب لکھ لیں اچھی بات ہے تو total 40 ہیں چونکے تو ns ہمارا وہی 40 بنے گا اب event کیا ہے کہ black ball نکلے کہ جب ہم اس ball کو نکال لیں بغیر دیکھے تو black ball آئے اب black ball ہیں کتنے total 15 ہیں تو ns ہمارا 15 ہو جائے گا تو total 40 ہیں 15 یہ ہیں 15 بٹا 40 اس کا probability کا answer جیسے ہم کرتے آ رہے ہیں اسی طرح ایک اور event اس نے کہا ہے کہ نہیں ball جو ہے وہ green بلا نکلے تو اس کو event b کا نام رکھ لیں تو اس اب green ہیں کتنے total بس یہ دھیان رکھیں 5 ہے تو پھر وہی بات کہ n b 5 ہو جائے گا تو probability b کی 5 over 40 تو یہ 1 over 8 بن جائے گا اور تیسرا event اس نے کہا ہے کہ green نہ ہو یہاں پہ وہ formula آئے گا جو شروع میں میں نے کہا تھا کہ not green تو یہ green کا compliment ہے تو green والے کا آپ نے کیا answer نکال لیا 1 over 8 تو یہ جو ہمارا c event ہے اس کا answer کیا آئے گا 1 minus probability of green green والے کا تو وہ 1 minus 1 over 8 کیونکہ یہ پچھلے پارٹ میں ہم نے 1 over 8 نکال لیا تو ان کو minus کرائے ہیں تو یہ 7 over 8 آ جائے گا تو اس طرح سے compliment جب وہ کہتے ہیں not تو not کا مطلب بھی compliment ہوتا ہے کیونکہ دیکھیں b والے میں ہم نے green کا answer نکال لیا کہ green آنے کے کتنے chances ہیں تو اب اس نے کہا ہے کہ green نہ آنے کے کتنے chances ہیں تو وہ پھر one میں سے اس کو minus کرا لیتے ہیں question number 9 کرتے ہیں one chit out of 30 30 chits ہیں جن کے اوپر نام لکھے ہیں بچوں کے 30 student ہیں total اور ان بچوں کے سب کے نام ان کے اوپر لکھے ہیں چٹوں کے اوپر ٹھیک ہے class کے بچے ہیں ان میں 18 لڑکے ہیں 12 لڑکیاں ہیں اور ان چٹوں میں سے ایک چٹ جو ہے وہ ہم نے اٹھا آکے باہر نکال لیا اب وہی بات کہ اس کو ہمیں لکھ لینا چاہئے کہ بھئی boys کتنے ہیں 18 girls 12 total 30 تو چونکہ total 30 ہیں تو ns ہمارا 30 ہوگا اب وہی بات کہ event a ہمارا کیا ہے کہ بھئی وہ جو چٹ نکالی جائے وہ لڑکا نکلے اب لڑکے total ہیں کتنے 18 بلکل پچھلے سوال کی طرح n a ہمارا 18 ہو جائے گا تو اس کی probability کیا ہوگی 18 over 30 total 30 تو 18 30 اس کو divide کریں تو ہے وہ girls ہے کہ منی بھئی girl نکلے تو girl total کتنی ہے 12 تو 12 over 30 ہو جائے گا تو اس کو کریں گے تو 2 over 5 تو یہ بھی دیکھیں بڑے ارام سے یہ ہو جاتا ہے last والا question ہے a coin is tossed 4 times پچھلے ایک سوال کیا تھا جس میں coin 3 دفعہ پھینکا تھا تو اس میں 8 different outcomes بنے تھے اور اب ہم کتنی دفعہ پھینک رہے ہیں 4 دفعہ تو اس کا ایک formula ہوتا ہے کہ total outcome کتنے آتے ہیں چونکہ 4 دفعہ پھینک رہے ہیں تو 4 اس کی power رکھیں اور وہ ایک اکیلے کے کتنے outcome ہوتے ہیں ایک coin جب پھینکتے ہیں ایک سکہ تو ایک سے ہمیں پتہ چل گیا بغیر سارے بنائے ہوئے کہ کتنے outcome different آسکتے ہیں اگر ایک coin کو چار دفعہ پھینک جائے تو ایونٹ کیا ہے کہ سارے کے سارے head آئیں تو ایونٹ اے ہم نے اس کا نام رکھ لیا کہ سارے head آئیں اب سارے head چاروں کے چاروں head ایک possible combination ہو سکتا تو na مارا 1 ہوگا total ہمارے 16 یہ 1 ہے تو probability پھر کیا ہوگی 1 over 60 اب دوسرا اس کو ذرا دھیان رکھنا ہے کہ event بھی یہ ہے کہ دو head ہوں اور دو tails ہوں اب یہ کتنے ہوں گے یہ ہمیں تھوڑا سا بنانا پڑے گا یہ دیکھیں ہم نے بنایا کہ چار ہے نا different تو دونوں head شروع میں آئیں اور دونوں tails آگے آجیں یہ بھی possible ہو سکتا ہے پھر یہ ہے کہ ایک ایک کو آگے پیچھے کر لیں head شروع میں رکھ لیں تو اس کے بعد tail پھر head پھر tail یا tail شروع میں رکھ لیں اور head کریں یا اگر head رکھ ہے تو دونوں tails درمیان میں رکھ لیں اور head آگے اور ایک tail شروع میں رکھی ہے تو دونوں heads درمیان میں کر لیں تو یہ 6 different possible outcomes ہو سکتے ہیں کہ جس میں دو head ہوں اور دو tails ہوں چھیک ہے چار چار کے ہم نظہر بنانے ہے تو بنتی تو اسی طرح سے probability ہم لکھ سکتے ہیں total 6 values ہیں اور ہمارا جتنے بھی outcome ہو سکتے ہیں تو 6 بٹا 16 کر کے answer 3 over 8 بن جاتا ہے لو بچو exercise done ہو گئی ہو کے پھر اللہ حافظ